اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو ان کا بروسہ دلائے تو اتہار نیوز کے کسی بھی مسئلے پر لیگل ٹیم سے رابطہ کرے لیگل اڈوائزری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خیر آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اب ہجاب معاملہ عدالت میں تو ہے پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہاں فیصلہ سمیدان کے حق میں آئے گا سمیدان اس لیے لفظ استعمال کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ ہجاب ہی سمیدان کے مطابق ہے آرٹیکل پکچیس سے اٹھائیس تک سمیدان نے انسانی آزادی اپنے مذہب کی مطابق رہنے کھانے پینے اوڑنے کا وغیرہ لیکن اچانک ہجاب کی مقالفت میں کرنا ٹھکی کچھ کالوجیس میں پابندی لگاتے ہوئے تو الباؤں کو کلاسس میں داخل ہونے نہیں دیا ہے اور معاملہ یہی سے شروع آب اکلیتی معاشرہ بھی عجیب دورائے پر آ کر کھڑا ہے عدالت کا فیصلہ ہر حال میں ماننا ہے پر کیا ملکہ ہر شہری سمیدان کے ساتھ ہے حال ہی میں وزیر ریاست شروعہ نے لال کلے پر بھگوہ فیرانی کی بات کہی تھی ظاہر ہے یہ گھر سمیدانی جملہ کہنا تیرنگی کی مقالفت میں کہنا حکومت میں بیٹھ کر کچھ بھی کہنے کے عادت اب بھاش پائیوں کو ہو چکے عدالت کا فیصلہ بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا عدالت نے اگلی سنائی تکیزی طرح کا ہجاب اور بھگوہ کمچہ پہن کر کالیج اور سکول کو نہ آنے کا فیصلہ سنائے آپ ٹی وی پر ڈیبیٹ جارہی ہیں کہ ہجاب پر پابندی صحیح ہے یا نہیں ٹی وی میں ڈیبیٹ کرنے والے ہیں اینکرو کی بھی دلالی کی کوئی انتہا نہیں ہجاب معاملے کو عالمی سطح پر لے جائے جاتا ہے افغانستان اور ایران ایراک کی مثالوں کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے پر کیا ایران ایراک افغانستان یا کسی بھی مسلم ملک کی مثال دینا کہا تک دورست ہے اب ہم بھارت میں ہیں اور بھارت کے سویدان کو مانتے ہیں تو کسی اور ملک سے ہمیں کیا لینا دینا جو بھی بھارت کے سویدان میں ہے اسے ماننا ہوگا پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام فیصلے اور کاروائی کسی سیاسی پارٹی کے دوام میں لیے جا رہے ہیں کیا کیا ملک میں کوئی بھی فیصلہ اس بنیاد پر لیا جائے گا جو حکومت میں اختدار پر زیر پارٹی چاہتی ہے جو سویدان ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے دیا ہے جس کی قسم تو سیاسی نیتہ ہو یا وردی پہننے والے افسر کھاتے ہیں اور کسی دھرم بھاشا رنگ نس لکھا بھید باؤک یہ بگر اپنے خدمات کو انجام دینا کا حلف اٹھاتے ہیں تو کیا وہ اپنے اس فرائز کے ساتھ انصاب کر رہے ہیں یہ تمام باتیں اس لئے کہنا ضروری ہے ڈیٹوں کے پچھلے پانچ سالوں میں 140 کے قریب صاحبیوں پر یوپی میں یعنی جرنلیسٹوں پر یوپی میں مقدمے دائر کیے گئے یعنی جو بھی بھاجپا یوگی حکومت کے خلاف بولتا ہے یا موڈی یوگی یا بھاجپا حکومتوں سے سوال پوچھتا ہے تو ان پر کاروائی کی جاتی ہے جائر ہے اب یہ معاملہ کرناٹک میں بھی پہنچ چکا ہے کرناٹک میں بھی کسی نہ کسی بہانے صاحبیوں کو پترکاروں کو پریشان کرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہونے کی تلاصل ہوئی ہے اب سویدان کے خلاف ترنگے کی جگہ بھگوا پر چملہ رانہ یا پھر گوڑ سے کوئی غلط کہنا دیشوردی نہیں سمجھا جارہا حال ہی میں اشورپا کے خلاف فریاد درج کرنے کے لئے محض میٹنگ بلانے پر انتظامیہ کے جانب سے حراسان کیا گیا لیکن کہانی یہ بتائی گئی کہ آپ ہجاب پر مورشاہ نکالنے والے تھے چیز بھی میری ہے اور پڑ بھی میرا پھر پوچھتاش کے بہانے بھدی گالیوں سے نوازنا آزائر ہے یہ تمام چیزیں کسی کے اشارے پر ہوتی رہتی ہیں پر کیا اس طرح آپ سویدان کی مخالفت میں کاروائی کو انجام دینے سے ملک کا بھلا ہو سکتا ہے ایک سوچ و فکر آپ اس لئے آگے بڑھانا چاہتے ہو کیونکہ کسی دھرمشیش کے خلاف ہے لہٰذا اتنا تو ضرور ہے کہ جب تک سویدان زندہ رہتا ہے تب تک کہ ملک زندہ رہے گا یقینی ہے ورنہ جو لوگ آج حکومتوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے فرائض سے مو موڑ رہے ہیں کل یہ بھی پست آئیں گے کیونکہ ان کے آنے والی نسل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گے آپ کو وردی عہدہ اختیار اختیار اس لے نہیں دیا گیا کہ تم کمزوروں پر اپنا روپ جمع ہو انہیں گرا کر انہیں حکیر سمجھ کر بات کرو اور اختارفہ کاروائی مت کر ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور جب ظلم انتہا پر پہنچتا ہے تو اسی جگہ ایک انقلاب کا آگاز بھی ہوتا ہے بھارت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لیں اپنی ذمہ داری ہر کوئی نبھائے اس لئے اکثر یہ اشاعر جو راہت اندونی کے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں لگے گے آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے آج ایک اور موضوع پر گفتگو اس لئے ضرور ہے کیونکہ معاشرے میں شک کی بیماری بڑھتی جاری ہے اور شک سے بدگمانی بڑھ جاتی ہے خاص کر اگر مسلم معاشرے کی بات کی جائے تو دنیا کا سب سے بکھرا ہوا کوئی معاشرہ ہے تو وہ مسلم معاشرہ ہے ہر کوئی لیڈر ہر کوئی رہنوہ یا پھر ہر فرد اپنے آپ کو ہی قابل سمجھتا دیکھا جاتا ہے ظاہر ہے منافقت یا مخبیر کے طور پر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بیماری اس معاشرے میں دیکھی جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اصل مخبیر یا منافق چھپ جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے پر شک کی بیماری کا فائدہ اسی کو ہو جاتا ہے لہذا کوئی بھی اطلاع باہر جو اصل پہنچانے والے شخص کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق ہوا کرتے تھے جو مسلمانوں کے خبروں کو دشمنوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتے تھے اور اکثر ایک قول کہ سلطان رحمت اللہ علیہ کا دور آئے جاتا ہے کہ جس قوم میں قدر پیدا ہوتے اس قوم کے مضبط قلعے بھی مٹی کے غروندے ثابت ہوتے وہی دوسری طرف جسوسی کا نظام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ہی مضبوط ہوا کرتا تھا اور اسی لئے مسلمانوں نے اکثر جنگوں کو آسانی سے جیت لیا تھا کیوں کہ جتنے بھی جنگ کی تدابیر ہوا کرتے تھے اس پر زیادہ توجہ دیتے تھے پھر کھلپائے راشدین سے لے کر مغلوں تک کا دور دیکھئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا مشہور کول ہے ایک جاسوس پوری فوج کے بنابراہ ہوتا ہے پر موجودہ دور پر دیکھا جائے تو جاسوسی نظام تو چھوڑو ایک دوسرے پر ہی شک میں مبتلا نظر آ رہے ہیں اگر چار لوگ جمع ہیں تو ایک دوسرے پر شک کرتے رہتے ہیں اب کیا ایسی قوم واقعی کسی نتیجے کن جنگ میں فتح پاسکتی ہے لہٰذا مومن مومن کا عینہ ہے یا یوں کہیے کہ مومن مومن کا بھائی ہے کہا جاتا ہے ہم بجائے ایک دوسرے پر شک کرنے کے دور اندیشی فراسط کے ساتھ کسی موقوف کی طرف آگے بڑھے یقیناً معاشرے میں منافق ہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن محض ہماری صبح شام اسی تذکرے میں گزرتی رہے گی تو مشکل حالات میں کسی حل کی طرف بڑھنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے اور یاد رکھو جو منافق ہوگا بہت ہی قلیل وقت تک کامیاب ہوگا نقصان ضرور ہوگا لیکن منافق پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا ضرور تھے ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہوئے کاموں کو انجام دیتے رہے کیونکہ قرآن اس کی گوائی دیتا ہے تم ہی سر بلند رہو گے اگرچہ کہ تم مومین ہو مطلب مومینوں کی فتح یقینی ہے کون کیا کر رہا ہے اس پر کافی وقت گزر چکا ہے کافی بحث مباس سے ہو چکا ہے ایک دوسرے کے ٹانگ کھیلچنے کا ہنر ہم نے بہت خوبی سیکھ لیا ہے ایک دوسرے کو بھلا بھلا کہنے میں دنیا کی تمام قوموں سے ہم آگے ہیں پر کہیں تو اسے روک نہ ہوگا بہرحال کسی بھی جگہ پر میٹنگ ہوتی ہے اجلاس ہوتی ہے تو خبر کسی طرح باہر پہنچی جاتی ہے لیکن کس نے پہنچائی اس پر سو بار تذکرہ کرنے سے ایک دوسرے پر شک کرنے سے اچھا ہے اس معامل کو اللہ کی طرف موٹ دیا جائے ہو سکتا ہے وہ باز آ جائے اگر نہیں بھی آتا ہے تو کوئی مشکل بات نہیں بار بار اسی پر تذکرہ کر ہم اپنے بھائی چارے کو برباد کرنے اتحاد کی جگہ نفرت انتشار کا باس بننے لگتا ہے اور ویسے بھی اللہ بہتر تدابیر اختیار کرتا ہے کوئی بھی کتنی بھی خبروں کو کہیں پر بھی پہنچائے کچھ نقصان ہونے والا نہیں جب تک ہم خلوص کے ساتھ اپنے کاموں کا انجام دینے والے نہ بنتے ہو لہٰذا اس بیماری سے سب ہی کو پاک ہونا ہے اپنے ذہنوں میں کسی کی تصویر ہے تو اسے مٹا کر ایک دوسرے سے اچھے بہتر تعلقات بنائیں ایک دوسرے کی مشکلوں میں مل جل کر کاموں کا انجام دینے کے منصوبے بنائیں اس بیماری نے اب تک بہت نقصان کی اعزائر ہے اس سے گروبندی پنپتی ہے اس سے قائد نہیں پیدا ہوتے کیونکہ شکی مزاز انسان کو کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے نہیں دیتا تو پھر قومی سطح پر بہت ہی مشکل ہوتا لہٰذا ایک بار پوری ملت سے احساس آنا گزارش جو بھی ہے یا نہیں اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ کر نبھائی سمجھیں کیونکہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے بارے میں کینا بگز کپٹ نفرت بہت پہی جاتی ہے اور یہی قوم کے متحد ہونے نہیں دیتی اگر مشورہ بھی کرو تو ایک دوسرے پر شک کرنا یا پھر اس کا کریڈٹ کوئی اور لے گا اسی سوچ کبھی استعمائی موقوف میں کامیاب ہونے نہیں دیتی لہذا شک کا علاج نہیں اس بیماری سے بڑی بڑی قومیں تباہ ہو جاتی ہے برائے مہربانی ایک دوسرے پر شک کرنا چھوڑے یہی آج کا پیدا ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا کی اب موت قریب آ چکی ہے کچھ لوگوں نے تو کورونا کی موت کا اعلان بھی کر دیا خیر آج سے آٹی پی سیئر کی سکتی کو رد کر دیا گیا حکومت کرناٹک کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ریل بس یا ہوای جاز سے کرناٹک میں داخل ہونے کے لیے کسی طرح آٹی پی سیئر کی سکتی نہیں ہے ایسا موقع مہربانی سہید کے انیل کمار نے بتایا بیلگام کرناٹک مہاراشترا گوہا کی سرات پر ہونے کی وجہ سے دو ریاستوں میں تجارت اور ملازمت کے لیے کافی نقل حرکت ہوتی رہتے ہیں عوام کو کافی پریچانیوں کا سامنا آٹی پی سیئر کی وجہ سے ہو رہا تھا لیکن اب ریاست کرناٹک نے آٹی پی سیئر سکتی کو ہٹانے سے اتمنان کا اظہار کیا جا آج بلگام زلہ پولیس کمکشنر بورلنگیا اور ڈیو آئی ایس پی رویند رگڑات نے کہا کہ ہجاب معاملے کو لے کر کسی طرح کی تشویشنا پوسٹ سوچل میڈیا پر وائرل نہ کرے پچھلے کچھ دنوں سے کرناٹک میں ہجاب اور بھگوچال پر ماہول گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ شہروں میں پتھراؤں کی وارداتیں پیچھ آئی شموکہ میں 144 کلم لگایا گیا تو رب کوئی بنہٹی میں کرفیو بھی لگائے گا لہذا رب کوئی بنہٹی میں پتھراؤں ماملے پندراج نو جوانوں کو گرفتار کرنے کی اطلاع حاصل ہوئی اسی کے مدنظر ریاست کی سکول کالیجز کو تین دین تک بند رکھا گیا تعدالت کا فیصلہ چودہ تاریخ کو آنا ہے بلگام زلہ پولیس کی جانب سے سوچل میڈیا پر ہجاب یا بھگوچال پر کسی طرح کی پوسٹ کو اپلوڈ نہ کیا جائے ایسا اعلان کیا گیا بلگام دربار غلی آئیکیو مال میں ان نسان لیڈی شاپ کی افتتا عمل میں آئی خالص مستورات کے لئے تمام طرح کی ضروری کپڑے یہاں پر دستیاب ہوں گے اس طرح کی شہر بلگام میں پہلی مرتبہ خالص مستورات کے لئے ضروری کپڑے کریم اور دنگر ضروری چیزوں کی دکان کا قیام عمل میں آیا اس وقت مولانا سجد نے دعا فرمائی خبر کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے ہی حضرت شکریہ اللہ بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شہر بلگام میں قاضی کمپلیکس میں ان نسان نام سے خالص مستورات کے مقصود ضروری استعمال کے کپڑوں کی دکان شروع ہوئی ہے جہاں صرف اور صرف مستورات آئیں گی اور بہت ہی مناسب دام ہوں گے مقصد صرف مستورات کا خیال ہے موسیقی 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 کے لیے ہے ان کے لیے کم از کم دس ہزار کروڑ یہ اخلیتی تپخوں کے لیے اس میں ریزر رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میں نارت کرناڈکہ میں جو سب سے بڑی زبان بولی جاتی ہے اردو یہ اردو کے ڈولپمنٹ کے لیے اردو سپولز کے ڈولپمنٹ کے لیے فوری طور پر یہ بجٹ میں گرانڈز کو سانکشن کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اردو کرناڈکہ کی سب سے دوسری بڑی زبان ہے اس کے لیے نارت کرناڈکہ کے اندر اردو یونیورسٹی کو خائم کرنا ہے یہ ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو صحت کے سلسلے سے جو ہمارا ایک بجٹ میں جو صحت کے لیے جو ہمارا ایک خاص خیال رکھ کے بجٹ نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر ہمارے کرناڈک کے اندر جو آنے والے بجٹ میں ایک ایسا سسٹم بنانے چاہیے کہ جس کے تحت ہر ایک غریب کو امیر کو سب کو مفت ایک علاج مل سکے سرکاری آسپٹالوں میں ہو پرائیوٹ آسپٹالوں میں ہو مفت علاج سب کو دلانا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے تو اس کو ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ یہ حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت سارے مسئلہ ہے ساداشیو آیوک کا جو implementation ہے پچھلے پچیس سالوں سے نہیں ہوا تو اس کو بھی جل سے جل implement کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں خصوصی کرناٹک کے لیے جو کرناٹک میں سروجینی مہیشی وردی ہے سروجینی مہیشی کی جو ایک report ہے اس کو implement کرنا ہے جس کے تحت یہاں کے ریاست میں ہمارے جو کرناٹ زبان بولنے والے جو نوجوان ہیں جو یہاں کے مخامی نوجوان ہیں ان کو reservation مل سکے ہر ایک factoryوں میں ہر ایک companyوں میں ان کو reservation مل سکے تو یہ چند چیزوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک report کو پیش کیا ہے یہ report کے ذریعے ہم کرناٹک کے مختلف ہو یہاں کے opposition parties کو مل کر ان سب لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ یہ implement کرنے کے لیے آپ بھی حکومت کے اوپر pressure ڈالے تو الحمدللہ ہم لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے جو چودہ تاریخ کو جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر ہم لوگوں کو جو points کو mention کیا ہے اس کو حکومت ضرور شامل کرے گی اس کے اندر بہت سارے مطالعے ہیں جیسے کہ چھوٹی جو چھوٹے کارخانے جو ہے وہ پینڈمی کے وجہ سے بند ہو چکے ہیں اس کو پھر سے دوبارہ start کرنے کے لیے اس کو شروع کرنے کے لیے حکومت کو special package دینا ہے جس کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے فیکٹری سے جو چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپ سے وہ جل سا جل ان کو کچھ مدد مل سکے اور جو ریارٹس میں کرناڈا کے اندر جو ریارٹس کے جو متاثرین ہیں ان کو الگ سے دو ہزار کروٹ روپے ان کے واسطے ریزر رکھ کر ایسے جو متاثرین ان کو جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لیے حکومت سے ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو سپریٹ دو ہزار کروڑ رکھ کر ان کی مدد کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریویٹ سیکٹار ہے پریویٹ سیکٹار اس میں اسی طرح پر کھرناٹک کے نوجوانوں کو ان کو ریزرویشن کے تہت ان کو پریویٹ سیکٹار میں بھی ان کو ایک ریزرویشن کا ایک سسٹم بنا کر ان کو جل سے جل ایک اپنے روزگار کے لیے اس کو ایک روزگار کے لیے اور یہاں کا جو ٹیکس سیسٹم ہے جو جی ایسٹی کے ذریعے جو ہمیں روزمرہ کی پریشانیاں ہو رہی ہیں روزمرہ جو استعمال کیے گئے ہمارے ضرورت کے چیزوں پر بینہ وجہ جی ایسٹی کو زیادہ کیا جا رہا ہے تو اس کو فوراں کم کر کر جو اسنشیل پروڈکٹس ہے اس کو جی ایسٹی کو گھٹانا ہے کیونکہ آلریڈی یہاں پر بہت کرونا کے وجہ سے پچھلے دو سال سے بہت لوگوں کو کام نہیں ہے بہت لوگ لاؤس میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک مددگار ثابت ہوگا کسان ہے کسانوں کے لیے بھی جو ان کا ایک مسپ ہے اس کو اور بڑھانے کے لیے بھی ہم لوگ اس کے ذریعے بانگ کر رہے ہیں مفت میں گھر دینے کا سکیم ہے اس کو فوراں اس کو لاغو کرنا ہے کیونکہ جو کرناڈا کا خواب ہے یہاں پر کوئی ایک جھوپڑی میں یا کوئی ایک چھوٹے گھر میں نہیں رہے گا ہر ایک آدمی کو پکا مکان دینا ہر ایک آدمی کو فری ایجوکیشن دینا اور ہر ایک آدمی کو فری بیسک فسیلٹیز دینا اور ہر ایک آدمی کو فری ہیلتھ کیر دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے مگر افسوس اس کو کئی بھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا مگر اس بجٹ میں خصوصی طور پر یہ تین سیکٹر کے اوپر ہیلتھ ایجوکیشن اور بیسک نیڈز اس تین چیزوں کے پر فوکس کر کر یہاں کیا ہوا ہم کو یہ تین چیزیں فری مہیا کرانے کے بھی مانگ کر رہے ہیں